خاص طور پر ہمارے نوجوان اور صحیح سوال صحیح اگر کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ ایسی نمازیں ہیں اور ایسی عبادات کا کیا فائدہ ہے جب آدمی متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کس کیلئے پڑھ رہا ہوں صرف زبان چل رہی ہے لقلق زبان ہے اور کوئی یاد نہیں ہے اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے بات اپنی حد تک تو ٹھیک ہم جواب میں پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بھر پہلے یہ بتاؤ کہ کیسی عبادت کرنا چاہتے ہو کیسی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پلٹ کر کہتے ہیں بھئی جیسی آیت اللہ بہجت نے نماز پڑھی یا فنا عارف نے جیسی نماز پڑھی بہت سنت بڑی اچھی بات ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آیت اللہ بہجت پہلے دن سے ایسی ہی نماز پڑھ رہے ہیں بھئی کہ خود آگے آیت اللہ بہجت بھی پہلے دن ایسی ہی عرفانی آشقانہ نماز پڑھ رہے تھے تو اب تربیت ہے نا آپ جتنی اپنی روح کی تربیت کریں گے اتنے ان مقامات پر آپ پہنچیں گے تو اب میں مثال دے رہا ہوں بدن کی تربیت سے کیونکہ آپ مستحضر ہیں آپ جانتے ہیں بدن کی تربیت آسان ہے روح کی تربیت سے ٹھیک اب جس طرح سے بدن کی تربیت میں پہلوان ہوتے ہیں اسی طرح سے روح کے میدان میں بھی پہلوان ہوتے ہیں اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں آیت اللہ بہجت وہ عبادات عرفان کے میدان کے مسٹر یونیورس ہیں میں پہلوانی سے جوڑ رہا ہوں تو مثال ایسی دے سکتا ہوں ہماری زبان میں آیت اللہ کہلاتے ہیں عارف کہلاتے ہیں لیکن بدن کی تربیت کے زبان میں کیا کہلاتے ہیں مسٹر یونیورس تو سب سے بڑے پہلوان ہیں اپنے زمانے کے مسٹر یونیورس ٹھیک ہے نا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسٹر یونیورس جیسی نماز پڑھیں اب مثال آپ لیں بدن کی تربیت سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بدن کی تربیت کروں اور آپ جمنیزیم میں جا کر اس کو کہیں کوچ کو کہ بھئی میں وہی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں ویسی ہی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں جیسی مسٹر یونیورس کرتا ہے صحیح ہے کیا ہوگا کیا ہوگا مشکل نہیں ہوگا اگر کر لی نا خدا نا خاصتہ جتنی ایکسرسائز وہ کرتا ہے اور جیسی ایکسرسائز وہ کرتا ہے اگر خدا نا خاصتہ کر لی تو جمنیزیم سے سیدھے ہسپتال جائیں گارنٹی سے گھروں نہیں آسکتے گھر آپ کیوں ایک زمانہ لگایا ہے اس نے محنت کی ہے اب جا کے اس مقام پر پہنچا ہے اب اگر آپ واقعاً مسٹر یونیورس بننے میں سیریس ہوں اور آپ کا کوچ واقعاً اچھا ہو تو وہ آپ کو ایک سال صرف بلا کر چیک کرے گا کہ یہ ریگولر ہے یا نہیں سیریس ہے یا نہیں ایک سال تک آپ کو سکھائے گا نہیں ایک سال آپ کو کہہ گا آؤ ریگولر آؤ اب اگر آپ ایک سال سردی میں گرمی میں بارش میں طوفان میں ہسی میں خوشی میں ہر موقع پر آپ پہنچ گئے آپ نے ناغہ کوئی نہیں کیا روزانہ پہنچتے رہے تو ایک سال آپ کو چیک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے اوپر وقت لگانا برباد نہیں ہوگا پھر وہ آپ کو ٹریننگ دینا شروع کرے گا جب ایک سال آپ اس کو یہ ثابت کر دیں گے کہ میں سیریس ہوں میں واقعاً کرنا چاہتا ہوں تو ایک سال آپ کو چیک کرے گا اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ دینا شروع کرے گا جب وہ آپ کی سیریسنس کے حوالے سے مطمئن ہو چکا ہوگا تو اللہ کو تو تھوڑا سا حق دے نا ہم تاتے ہیں ایک ہفتے میں ہی ہم شروع ہو جائیں موسیقی